السلام علیکم فرینڈز ایمپلائیمنٹ پروسیسنگ ریسورس ای پی آر کی طرف سے پورے پاکستان کے لیے زبردست سرکاری برتی انونس ہو چکی ہے آلموس سولہ سو وکنسیز نوز کی گئی ہیں جن کے لیے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سی وکنسیز ہیں آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کی ایج کتنی رکویڈ ہے اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے آپ کو سیلی کتنی دی جائے گی تمام انفرمیشن اس ویڈیو میں موجود ہیں تو ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے گورنمنٹ جاب کی مکمبل انفرمیشن اور اپلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور ٹیپ کرنا ہے جاز پی کے ڈاٹ ایکس و زیڈ آپ کو سب سے پہلے لنک اوپن ہو گیا گا جاز پی کے ٹوڈے گورنمنٹ جاب اس پہ آپ نے کلک کر دینا آپ کے ساتھ میں جاب کی ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آرٹیکل دیا گیا ای پی آر گورنمنٹ جاب اکتوبر دوہزار بائیس اپلیکیشن فارم اگر یہ جاب آپ کو یہاں سے نام ملے اوپر ٹائپ دیے گئے ہیں لیٹیس جاب میں جا کے یا گورنمنٹ میں جا کے اس کو آپ اکسس کر سکتے ہیں جب اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ انفرمیشن اس جاب کی اوپن ہو کے آ جائے گے ای ٹو زیڈ انفرمیشن دی گئے یہاں پہ کچھ جو ہے ڈیٹیل ہے ان کو بھی آپ نے ریڈ اوٹ کر لینا جب نیچے سکوڈ اوٹ کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو جاب ہے گورنمنٹ کی طرف سے نونس کی گئی ہے اور ریگولر بیسز پہ ہے ای پی آر پنجاب اور ای پی آر سندھ کی طرف سے یہ وکنسیز نونس کی گئی ہیں آپ کی کوالیفیکیشن انٹر میڈیٹ اور گریجویشن ہونا ضروری ہے آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے اٹھتیس سال ہونی چاہیے اور اس میں تقیباً جو ہیں وہ سولہ سو پلاس وکنسیز انونس کی گئی ہیں پچیس اکتوبر دوہزار بائیس اس جاب کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے ایکسپیکٹر جو آپ کو سیلی دی جائے گی سیلیکشن کے بعد وہ تقیباً تیس ہزار سے لے کے پنتالیس ہزار پر منت دی جائے گی ای پی آر پنجاب اور ای پی آر سندھ میں کون کون سی وکنسیز ہیں یہ دو وکنسیز ہیں جن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ سولہ سو وکنسیز نونس کی گئی ہیں ان دونوں کے لیے اسسٹنٹ ریجیٹیشن افیسر کی ہے اور ریجیٹیشن افیسر کی ہے ان کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب کے رہنے والے ہیں اور یا سندھ کے رہنے والے ہیں دونوں جو صوبوں کے رہنے والے کنڈیڈیٹس ہیں ایلیزی بل ہیں اپلائی کرنے کے لئے اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے اپنے اپر کی ویبسائٹ اپر.ورج.پک پہ جانا ہے جہاں پہ جا کے آپ نے یا اپلکیشن فارم ڈونلوڈ کر لینا ہے اس کو فیل کرنا ہے اور اس ایڈریس پہ سینڈ کر دینا ہے یا آپ ان جابز کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں دونوں صورتوں کے لئے یہاں پہ لنک دیا گیا ہے اس لنک پہ جا کے آپ ڈریکٹلی اپلیکیشن فارم بھی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں یہ دو ایڈورٹازمنٹ ہیں ایک پنجاب کی طرف سے انوز کیا گیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سندھ کی طرف سے انوز کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری اس میں وقنسیز نوز کی گئے ہیں یہ کون کون سے جو ازلاح ہیں ڈسٹک ہیں جن کے لئے وقنسیز نوز کی گئے ہیں یہ سندھ کے ڈسٹک ہیں اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہ پنجاب کے ڈسٹک ہے ان میں جو جو بھی ڈسٹک آپ کے نزدیک آتا ہے یا بھی ڈسٹک کے رہنے والے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ اس لنک پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ای پی آر کی ویب سائٹ اس طرح کسا اوپن ہو کے آ جائے گے آپ دے سکتے ہیں کہ تمام وقنسیز کی یہاں پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آن لائن تو اس ٹیپ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اگر اپلیکیشن فارم ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیپ پہ جا کے آپ اپلیکیشن فارم ڈونلوڈ کر سکتے ہیں جس وقنسیز کیلئے ریجیشن افیسر کیلئے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے نیچے ٹیپ دیا گیا ہے اگر آپ اسسٹر ریجیشن افیسر کیلئے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی دونوں ٹیپ دیئے گئے ہیں ان دونوں ٹیپ جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے اس کے لیے آپ کو اس پہ آپ جا سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کے اپلیکشن جو ہے ویلنٹ ٹائم پہنچ جانے چاہیے تاکہ آپ کے سیلیکشن کا پراسے جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکے تو فرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ چینل پہ میں ایسی ہی جابز کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں نیکس ویڈیو تک آپ لو سے جا چاہتے ہیں اللہ حافظ